بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ شہباز کی درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا ہے حمزہ شہباز کی درخواست پر بطور اعتراض کیس کی سماعت ہوگی نئے وزیرالہ کا انتخاب مسلمی قنون کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر کر دی گے اس پر بات کریں گے شکیل سعید سے جی شکیل سعید بتائیے گا جی بالکل وزیرالہ پنجاب کے انتحابات کے لئے دائے درخواست پر سماعت جو ہے چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ کر رہے ہیں چیف جسیس کے ابھی سماعت کا آغاز ہو گیا ہے سماعت کے آغاز پر ہی چیف جسیس نے مسلمی قنون کے مقلہ سے استفسار کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں آئین میں اس حوالے سے کیا لکھا ہے اس عدالت کے اندر مسلمی قنون کے مقلہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں موجود ہیں درخواست یہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی جانب سے دائر کی گئی ہے جبکہ حمزہ شہباز کی طرح سے آزم نزیر تارر عطا تارر سمیت دیگر بکلا جو ہے وہ عدالت میں موجود ہیں اور اپنے دلائل جو ہے وہ دے رہے ہیں دلائل کا آغاز ہو گیا ہے چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت جو ہے وہ بطور اعتراض جو ہے وہ شروع کر دی ہے جی جی شکیل سعید اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین نئے وزیرالہ کا انتخاب مسلمی قنون کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور اس پر سماعت جاری ہے دلائل پیش کے جا رہے ہیں پنجاب حکومت اور اپوزیشن میں نمبر گیم بہتر کرنے میں مصروف ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق چہہدری پر ویز الہینی ارقینی اسمبلی سے رابطوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ادھر اپوزیشن نے حکومت کو مزید بڑا سرپرائز دینے کی تیاری کر لی ہے متحدہ اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے مزید بائیس ناراضہ رکین سے رابطے کر لیا ہے وزیارت ایالہ کے لیے حمدہ شہباز کو دو سو تئیس ووٹ ملنے کا امکان ہے گزشتہ رات اپوزیشن رہنماؤں کی تحریک انصاف کی ارقینی اسمبلی سے ملاقات بھی ہوئی ہے متحدہ اپوزیشن نے ایم پی ایس کو آج گلبر کے مقامی ہوتل سے دوسرے ہوتیل میں منتقل کر دیا جائے گا کینٹ میں واقع ہوتیل میں ایک سو پچاس کمرے بک کروا لیے گئے ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شاہد چہہدری سے شاہد بتائے گا پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس ہیں کیا ان کو بھی ہوتیل میں منتقل کیا جائے گا جو بلکل پنجاب میں وزریالہ کے انتخاب کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے حکومتی اتحاد اور متحدہ اپوزیشن اپنی اپنی نمبر گیم بہتر کرنے میں مصروف ہے حکومت کی جانب سے اپوزیشن راکینی اسمبلی ترین گروپ علیم گروپ کے اور اکن سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پنجاب نے حکومت کو اپوزیشن بھی مزید سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا پی ٹی آئی کے مزید بائی سرکانی اسمبلی سے رابطہ ہوا ہے اور انہیں اس بات کا اپوزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو دو سو تریس ووٹ ملنے کا امکان ہے جبکہ حکومتی اتحاد کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ ان کے بھی نراز مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں ترین گروپ علیم گروپ کے ساتھ بھی رابطوں کا سلسلہ تیز ہے تو ان کی بھی نمبر گیم میں بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کینٹ کے علاقے میں واقعہ ہوتل میں ایک سو پچاس کمرے جو ہیں وہ بوک کروالی گئے ہیں متحدہ اپوزیشن کے ایمپی ایس کو آج گلبرد کے مقامی ہوتل سے دوسرے ہوتل میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہر چاہدری آپ نے اپڈیٹ کیا آج آپ کو بتائیں کہ فراہ خان کہتی ہیں اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کبھی سرکاری کام میں مداخلت کی میرے کردار کے اوپر غلیز کیچڑ اچھالنے والوں کی اپنی بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں میرے بزنس کے بارے میں میرے شاہر پہلے ہی وضاحت دے چکے ہیں جن لوگوں کو میرے ساتھ منصوب کیا گیا ہے وہ بھی اس کی تردید کر چکے میری فیملی ان الزامات کو سن کر ستمی کی قیفیت میں ہے خدارہ مجھے اور میرے خاندان کو سنی سنائی باتوں پر بدنام نہ کیا جائے فراہ خان کا اپنے ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے کہ اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کبھی سرکاری کام میں مداخلت کی میرے کردار کے اوپر غلیز کیچڑ اچھالا جا رہا ہے ناظرین برلٹر میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کہ فیصلہ آ گیا قومی اسمبلی بہار اعتماد کی قرآدات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافی ہے میں نے پریزیڈنٹ ساہیب کو اڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزولف کریں سپیکر صاحب نے غیر آئینی کام دیا آٹکر سکس لگے گا تو ناظرین سپریم کورڈ آف پاکستان نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے قوم اسمبلی اور قابینا کو تین اپریل والی حیثیت سے بہال کر دیا جبکہ دم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے اجلاس طرف کرنے کا حکم بھی دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ نے چار روز سمات کے بعد از خود نوٹس کیس کا محفوظ فیصلہ جاری کیا سپریم کورٹ نے مقتصر فیصلہ سنایا جبکہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا لارڈر بینچ نے متفقہ فیصلے میں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو کال ادم قرار دیا اور وزیراعظم کی قومی اسمبلی توڑنے کی سفارش کے ساتھ صدر مملکت کے اسمبلی تحلیل کرنے کے حکم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے دین اپریل کی صورت بحال کر دیا سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کا اجلاس نو اپریل بروز ہفتہ صبح ساڑھے دس بجے بلانے کی ہدایت کرتے ہوئے تحریک ادم اعتماد کی کارروائی جاری رکھنے کا حکم بھی دیا اور ہدایت کی کہ اگر ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو قومی اسمبلی نئے وزیراعظم کا انتخاب کرے اور اگر ناکام ہوتی ہے تو عمران خان بطور وزیراعظم اپنا کام جاری رکھ سکیں گے عدالتی فیصلے کے مطابق عمران خان بطور وزیراعظم اور ان کی کابینہ بھی بحال ہو گئی اسی طرح معاونین اور مشیر بھی احدوں پر بحال ہو گئے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس حکومت کی قانونی ٹیم کا اجلاس جاری ہے ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دی گئی ہے اور فیصلے کے قانونی نقاط کا جائزہ لیا گیا ہے افاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی آج ہوگا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جائزہ لیا جانے کا امکان ہے دھمکی آمیز خط کو پبلک کرنے کے لیے کابینہ سے منظوری کا امکان بھی ہے مزید تفصیلات کیا ہیں اجلاس کی صدارت جاری ہے تفصیلات جانتے ہیں فاہیم اختر سے فاہیم بتائیے گا جی بالکل وزیراعظم عمران خان نے آج پارٹی کے اہم جلاس طلب کیے ہیں وزیراعظم کی سربراہی میں اس وقت قانونی ٹیم کا اہم جلاس جاری ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے اوپر کابینہ کو بریفنگ دی جا رہی ہے اور ذراعہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج کی اس جلاس میں قانونی ٹیم سے وزیراعظم عمران خان جو پیجناہ دمکی آمیز خط ہے اس کو پبلک کرنے کے حوالے سے قانونی رائے لیں گے اور اس کے بعد وفاقی کابینہ میں بھی یہ معاملہ پیش کیا جائے گا کابینہ کا اجلاس آج دن دو بجے ہوگا جبکہ تین بجے اس وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا بجلاس ہوگا جس میں جو عراقین قومی اسمبلی ہیں وہ شرکت کریں گے اور قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی تحقی جائے گی قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی تحقی جائے گی یہ بہت شکریہ فاہیم آپ نے اپڈیٹ کیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد وزیراعظم عمران خان آج کافی مصروف دن گزاریں گے وزیراعظم کابینہ سیاستی و پارلمانی کامیٹیز کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور رات کو قوم سے خطاب بھی کریں گے اسلام آباد سے فاہیم اختر کی ریپورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیراعظم اور وفاقی کابینہ بحال ہو گئی وزیراعظم عمران خان نے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے قومی اسمبلی اجلاس مبینہ غیر ملکی دھمکیاں میں اس خط سمیت آئندہ کے لائے عمل پر غور کیا جائے گا وزیراعظم کی زیر اسدارت پارٹی کی سیاسی اور پارلمانی کامیٹیوں کے اجلاس بھی ہوں گے پارلمانی کامیٹی کے اجلاس میں آئندہ انتخابات سے مطالق لائے عمل اپوزیشن بیانیہ سے نمٹنے سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی سیاسی کامیٹی اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال میں جامع حکمت عملی مرتب کرنے پر غور کیا جائے گا وزیراعظم پارٹی رہنماؤں اور عراقین اسمبلی سے بھی مشاورت کریں گے وزیراعظم عمران خان آج قوم سے خطاب بھی کریں گے جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور تحریک ادم اعتماد سمیت دیگر معاملات پر قوم کو آگاہ کریں گے جبکہ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ عمران خان کو چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جی چکے ہیں مگر ایسا ہے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ہار چکی ہے مٹھائی پھر ضائع ہو گئی کپتان آج شاہ میں ایک اہم اعلان کریں گے وہ اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے تو آپ کو بتا رہے ہیں سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان کو چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جی چکے ہیں مگر ایسا ہے نہیں وہ ہار چکے ہیں سیاسی قانونی اور انتظامی معاملات پر مشاورت جاری ہے ذرائع کے مطابق وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کو اسلام آباد بلالیا گیا وزیرالہ مراد علی شاہ کچھ دیر میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے سندھ کابینہ کے نصف سے زیادہ عرقین پہلے ہی سندھ ہاؤس اسلام آباد میں مقیم ہے اس پر بات کریں گے وقاس باکر سے وقاس باکر اس ملاقات کے بارے میں بتائے گا کن اہم امور پر مشاورت کی جائے گی بلکہ سندھ حکومت اس وقت عملہ مجھے سندھ میں موجود نہیں ہے سندھ کابینہ کے دیشتر آرکان پہلے ہی اسلام آباد میں مقیم ہے اب آج وزیرالہ مراد علی شاہ کو دوبارہ اسلام آباد بلایا گیا ہے جہاں پر وزیرالہ مراد علی شاہ پارٹی قیادت کے ساتھ بدلتی قیادتی صورتحان اور نئے انتظامی سیکٹ اپ کے حوالے سے سب سے زیادہ خیال کریں گے جبکہ متحدہ اپوزیشن کی جو آئندہ چیز میں تم لی ہوگی اس پر بھی پارٹی قیادت کے ساتھ زیادہ خیال کریں گے وزیرالہ مراد علی شاہ کابینہ کے دیگر آرکان کے ساتھ جو اس وقت کراچی مقیم ہے آج اسلام آباد کے لیے روان ہوں گے اپر امکان ہے کہ کل جب قومی اسلامی کا اجلاس ہوگا تو سب سے وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور آج متحدہ اپوزیشن کا جو سے اجلاس طلب کیے گیا اس میں بھی وزیرالہ مراد علی شاہ پاکستان کی پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے پاس شریف ہوں گے جی وقاس با کر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے سمرات آنا شروع ہو چکے ہیں ڈالر کی بڑھتی قیمت کو بریک لگ گئی ہے شہ پیسے پر آ چکا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں شہراز احمد سے جانتے ہیں شہراز بتائے گا سیاسی استحقام تو آ چکا ہے معیشت میں استحقام کب آئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ شہراز آپ نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا ڈالر کی بڑھتی قیمت کو بریک لگ گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم خبر کے حوالے سے انٹر بیک میں ڈالر دو روپے بارہ پیسے سستہ ہو چکا ہے جبکہ اوپن مارکٹ نے ڈالر ایک سو چھاسی روپے چھے پیسے پر آ چکا ہے اہم خبر یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کوڈ ڈپٹی سپیکر اور حمزہ شہباز کی دخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض ختم کر چکی دخواست کو سماس کے لیے مفرع کرنے کا حکم باقاعدہ طور پر دے دیا گیا ہے ڈپٹی سپیکر کی وکیل نے کہا کہ سپیکر پویز لاہی خود وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں سپیکر آئین کے مطابق اس سیشن کی صبرہ ہی نہیں کر سکتے ڈپٹی سپیکر کو آئین کے تحت اختیار حاصل ہے کہ ان حالات میں ہاؤس چلائے جب سپیکر کا دفتہ خالی ہو تو ڈپٹی سپیکر اسمبلی کے معاملات چلاتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حمزہ شہباز کی جانب سے دخواست دار کی گئی تھی جس کا اعتراض ختم کر کے اسے بقاعدہ طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں ہماری نبائندے شکیل سعید سے شکیل سعید آگاہ کیجے گا کیا اعتراض ریجل سٹار آفس کی جانب سے دار کیا گیا تھا اور ختم کیا گیا تو عدالت کی جانب سے کیا رماق سامنے آئے جی بلکل وزیراعلا پنجاب کے انتہابات کے لیے حمزہ شہباز کی طرف سے دائر درخواست پر چیف جسیس لاور ہائی کورٹ نے بطور اعتراض کے درخواست پر سماعت کی عدالت نے وکلا کے درائل کے بعد درخواست پر جو ہے وہ اعتراض ختم کر دیا ہے اور جس رال آفس کو درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی جو ہے وہ خدایت کی ہے آج عدالت کے روبرو جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو حمزہ شہباز کے وکیل جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے چیز رسیس نے اس افسار کیا کہ اعتراض کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جس پر حمزہ شہباز کے بکلا کا کہنا تھا کہ ہمیں خاردار تاریں لگا کر اندر جانے سے روک دیا گیا آٹھ دیت سے پنجاب بغیر حکومت کے چل رہا ہے درخواست میں ہم قانونی نقاط جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں عدالت نے اس افسار کیا کہ الیکشن کی تاریخ تبدیل کروانے کی کیا ضرورت پیش آئی جبکہ ڈیپٹی سپیکر نے پہلے تاریخ مقرر کر دی ہے اس پر آزم زید تاریخ کا کہنا تھا کہ چودہ کروڑ عبادی کا صوبہ بغیر حکومت کے چلایا جا رہا ہے کسی کی انا اور زد کی بیند صوبے کو چڑھانا جو ہے وہ چڑھایا جا رہا ہے جس روز صوبائی سمبلی میں الیکشن تھا اسی روز پانچ منٹ میں کاروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اب اسمبلی میں کسی ممبر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے بکلا کے دلائل کے بعد عدالت نے ریجسٹرار آفیس کا اعتراض ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ درخواست کو سمات کے لیے مقرر کرنے چیز شکل صحید یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا ڈیپٹی سپیکر اور حمزہ شہباز دونوں کی دخواستوں پر اعتراض ختم کیا کے جی بلکل ڈیپٹی سپیکر جو ہے وہ پنجاب سمبلی جو ہے ان کی طرف سے بھی یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی عدالت نے ڈیپٹی سپیکر کی دوست محمد کی درخواست جو ہے وہ اس پر بھی جو ہے وہ اعتراض ختم کرتے ہوئے سمات کے لیے مقرر کرنے کی جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ جاری کر لی ہے جی ٹھیک شکل صحید سمات کا حوال بتانے کا شکر ہے چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے آئندہ انتخابات ہلکہ بندیوں اور سیاسی جماعتوں کی بیان بازی کا جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن میں جاری کیسز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا مزید بات کریں گے فائم اقتر سے فائم اقتر اہم اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے آمن تخابات اور ہلکہ بندیوں پر کیا مشاورت کی گئی؟ جی بالکل الیکشن کمیشن آف فاکستان کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دوہزار سترہ کی مردم شماری اور عبادی کے زیادہ شمار کے اوپر فوری طور پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تمام ہلکہ بندیاں جو ہیں ان کا کام شروع کیا جائے گا الیکشن کمیشن آف فاکستان نے حکم دیا کہ ہنگامی بنیادیوں کے اوپر چار مہینوں کے اندر جو ہلکہ بندیاں ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا اور فوری طور پر صوبائی حکومتوں سے نقشہ جا تو ڈیٹا جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف فاکستان نے یہ حکم دیا کہ بدھ تیرہ اپریل کو الیکشن کمیشن کے سامنے آپ انتخابات کے لئے مکمل ایکشن پلان پیش کیا جائے تاکہ دیگر جو امور ہیں وہ سر انجام دیا جا سکے الیکشن کمیشن آف فاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ انہیں تین تیز زلہ ہنگو کے جو زمنی انتخاب کے لئے پولنگ دیس اپریل کو ہونا تھی وہ قومی اسمبلی کی تحلیل اور سپریم کورٹ کے اس کے سمات کی وجہ سے موطل کیا گیا تھا اب پولنگ سترہ اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ انتخابات کے لئے ووٹر لسٹوں کو اپ ڈیٹ کرنا اور نظرسانی کا جو کام ہے وہ انگامی بنیازم پر تیز کیا جائے اور اسے جلد انکمل کہتا ہے جی فہیم بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے نارسٹین اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے نظریہ ضرورت ہمیشہ کے لئے دفن ہو گیا کسی کی ہار یا جیت نہیں یہ آئین عدلیہ اور پاکستان کی جیت ہے ہمارے دکشنری میں انتقام کا لفظ نہیں اگلا مرحلہ تحریکی عدم اعتماد ہے مشاورت سے عمل مکمل کریں گے انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے ہم عدالت عظمہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا اور آہندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک اب نظریہ ضرورت کا کوئی سہارا نہیں لے سکے گا یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ یہ کسی کی جیت ہے یہ انصاف کی جیت ہے یہ آئین کی جیت ہے یہ پاکستان کی جیت ہے یہ بائیس کورڑ عوام کی جیت ہے اور یہ عدلیہ کی جیت ہے انتقام کا لفظ ہماری ڈکسٹری میں نہیں ہے قانون انصاف اپنا راستہ اپنائے گا اور یہ نہ غیب کا علم ہمیں ہے نہ نیب کا علم ہمیں ہے البتہ نیب نیازی گٹس روڑ کو ہم توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ جس نے پاکستان کو بے اپنا نقصان پسا ہے رہی بات کہ وہ رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل اور وہ ہر حوالے سے حرام ہیں تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جالی جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھا گیا اب یہ ہمارے کاندوں پہ یہ بھو جان پڑا ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر جس طرح یہ مرحل ہم نے تیہ کی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم کامجابی سے تیہ کریں گے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی براول بھٹو زردارے کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پاکستان کے آئین کی جیت ہوئی ہم جمہوریت کے بحالی کے طرف بڑھیں گے ہم عوام کو بواشی حقوق دلوائیں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں ہمارا قائدیز بقتلاف اور جلد انشاءاللہ وزیر عظم شبا شریف کہ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے نہ کسی ایک آدمی کا شکاست ہے یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے یہ پاکستان کی جیت ہے یہ جمہوریت سپیکر کی رولنگ کلدم قومی اسمبلی بحال صدر کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے نے پاکستانی سیاست میں ایک بار پھر حل چل مچا دی اس حوالے سے لندن میں بسنے والے اوورسیس پاکستانیوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا نائنٹی ٹونیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اوورسیس پاکستانیوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلہ جو آیا اس کو آج پوری دنیا خاص کر پاکستان میں بسنے والے لوگ اور پاکستان سے باہر بسنے والے ان کو خوشہ اندید اس فیصلے کو کہتے ہیں اور اس فیصلے نے پاکستان کی جو بقاہ اور سلامتی کو سنبھالا دی ہے تاریخ میں اس فیصلے کو یاد رکھا جائے گا اور ان تمام ججز کو خاص کر سپریم کورٹ کے جو چیف جیسے سے اور ان کی پوری ٹیم کا مبارک بات کے موشتے کیا ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان کے اندر پچھلے چند دنوں کے اندر جس تیزی کے ساتھ معاشی بدحالی شروع ہو چکی تھی ڈالر جو ہے وہ چند دنوں کے اندر کوئی پندرہ روپے کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے معاشی صورت دن دن بگرتے جاری اس کو رکھا ہے تو آج جو میں سمجھتا ہوں یہ فتح جو ہے یہ پاکستان کے اندر بسنے والے جو ڈیموکریٹک سسٹم کو بلیو کرتے ہیں ان کی فتح ہے پاکستان کے اندر جو اپوزیشن نے جو رول پلے کے ان کی فتح ہے اور خاص کر بلال بوٹو زلداری صاحب نے جو لانگ مارچ شروع کیا تھا اس کی فتح ہے اور پاکستان کے اندر جو پچھلے ساڑھے تین ساتھ سے مدینہ کی ریاست کے ساتھ کروال کھلا جا رہا تھا اس کو رکھنے کی ہے کیونکہ عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اس نے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ساری سیاست کی ہے آج اس کے جن جو اس کے اصل محسن تھے اس کو چھوڑ چکے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لوگ منسلک ہیں جو اس کی پارٹی کیا حصہ ہی نہیں رہے تو اس میں عمران خان کو سبق سکھنا چاہیے اور اس کو فل فور اس کو صفح دینا چاہیے تاکہ کسی اور بران کی طرف نہ لے کے جائے جائے سپریم کورٹ نے دیکھ کے فیصلہ کیا ہوگا اور جو بھی فیصلے ہوتا ہے میں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے اس میں کمی کتائی ہو سکتی ہے گورنمنٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے میں سمجھ دا ہوں کہ ان کو نظرستانی کی اپیل کر سکتے ہیں اس کا رائٹ ان کے پاس ہمیشہ سے ہوتا ہے کسی فیصلے کو ریویو کرنے کا اور اس فیصلے میں جہاں تک سیچویشن ہے اس کو گورنمنٹ کو دیفنیلی جو فیصلہ ہے اس کو منوان تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے پر عمل کرنا چاہیے دیلت نے تمام فیصلوں کو کالا ادم کرا دے دیا ہے یہ جمہوریت کی فتح ہے عوام کی فتح ہے اور اس موقع پہ میں اپنی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی انیٹیٹ کینم کی طرف سے سیلیکٹڈ حکومت اور سیلیکٹڈ حدیر آدم نے بھاگنے کی پوشش کی لیکن عدالت نے ان کے فیصلے کو کالا ادم کرا دے دیا اب ہم ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں اور نتیجہ سب کے سامنے آ جائے گا میں پھر اپنی قوم کو مبارک بات دیتا ہوں یہ جمہوریت کی فتح ہے عوام کی فتح ہے اور جیسے کہ ہمارے قائد عوام ظلفقار علی بٹو نے فرمایا دیموکریسی is the best revenge تو میں ایک مرتبہ پھر قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ججز کا جو فیصلہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیں تمام جوڈیشری کی رول آف لاؤ ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اور جو تین پلرز ہیں سب سے امپورٹنٹ ان کے ایک دوسرے کو اپنی اختیارات میں رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے جو ججز نے فیصلہ کیا ہے وہ اپنے ریزنز ایکسپلین کی ہیں اور میرے خیال سے بلکہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے بریٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر منچسٹر میں ینگ انٹرفیت کی جانب سے افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں برطانوی پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر سرکیر سٹارمر ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر انجیلا رینر ممبر آف پارلیمنٹ ڈیپٹی شیڈو لیڈر آف تی ہاؤس محمد افضل خان کے علاوہ سیاسی سماجی کاروباری شخصیات اور کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی افتار ڈینر کا مزید حوال جانتے ہیں راجہ واجد کے ریپورٹ میں بریٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر منچسٹر میں دو سال کی کرونا پابنیوں کے بعد ینگ انٹرفیت کی جانب سے افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں برطانوی پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر سرکیر سٹارمر ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر انجیلا رینر میمبر آف پارلیمنٹ لوسی پال فرانٹ بینچ شیڈو منسٹرز پاکستانی نیاد میمران پارلیمنٹ محمد عفضل خان یاسمن قریشی مچسٹر سٹی کانسلز کے کانسلرز بزنسمن انیل مسرر سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی لیبر پارٹی کے رہنمہ سرکیر سٹارمر نے مچسٹر بریٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں برطانوی معاشرے کے لیے مسلمانوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور بریٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر کو یورپ میں مسلمانوں کا اہم دارہ قرار دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے برطانیہ میں مسلمان کمیونٹی کے جد و جہد اور کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی خدمات کو بس رہا مچسٹر میں پہلے افتار ڈینر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سرکیر سٹارمر نے برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر تشویش کا اظہار کیا اس موقع پر انہوں نے مسلمان کمیونٹی کو رمضان المبارک کی مبارک بات بیش کی اور نے خواہشات کا اظہار کیا لیبر پارٹی کے قائد اور پوزیشن لیڈر سرکیر سٹارمر کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ مسلمان کمیونٹی کے مسائل کے حل اور یورپ میں بڑھتے ہوئے اسلامفوبیا اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے لیبر پارٹی نئے مسلمان ایمپیز کا برطانیہ پارلیمنٹ اور لوکل کانسلز میں اضافہ کر رہی ہے جو کا بڑی خوشائن بات ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ممبر اور پارلیمنٹ محمد افصال خان چیئرمن بریٹش مسلم ہرٹے سینٹر ناصر محمود ٹرسٹی کانسلر نایم الحسن پاکستانی نجات بزنسمن انیل مسرد اور دیگر کا کہنا تھا کہ سرکیہ سٹارمر اور ڈپٹی لیڈر انجیلا رینیر نے ینگ انٹر فیت افطار ڈینر میں شرکت کر کے برطانیہ میں مسلمان کمیونٹی کے دل جیت لیے ہیں سرکیہ سٹارمر نے برطانیہ بار میں مانچسٹر کو چیوز کیا ہے جس میں وہ پہلی بار افطار میں انہوں نے جوئن کیا ہے پچھلے سال کیونکہ پینڈیمک تھا تو اٹینڈ نہیں کر سکے تھے آج انہوں نے یہاں برطانیہ مسلمی حیرتی سنٹر میں آکے دیکھا جو ہمارے ملکاتی کے ملکات کے لیے بھی ان کی جو خدمات ہے جو مختلی ملکاتیں کے لیے بھی اور جو مختلف ہمارے ینگ جوانیرائیر کے لیے بھی ان سے بھی باتیں کی اور پھر افطار ہمارے ساتھ ملکے کیا we've had a really good evening here this evening it's the first iftar event that many of us have been able to attend for two years because of kovid and we've had Sakhir Starmer لیڈر افتاری کی ہے جب سے وہ لیڈر افتاری کی ہے جب سے وہ لیڈر افتاری بنے منچسٹر میں بریٹش مسلم حیرتیس سنٹر میں ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ وہ منچسٹر میں آئے ساری کمیونٹی کو ملے ان کے مسئلے سنے ان کی ضرورتیں سنی تو مجھے امید ہے کہ جو کمیونٹی کے اشوز ہیں ان کو پارلیمنٹ میں ہائلائٹ کیا جائے گا اور ان کے کوئی سلوشنز ملیں گے انشاءاللہ لیڈر افتاری لیبر پارٹی آج آئے ہیں مسلم کمیونٹی سے انہوں نے بادشید کی ہے اور جو مسلم کمیونٹی کے لیے اسلامفوبیا کے لیے جو ایکسپٹ انہوں نے کیا ہے یہ لیبر پارٹی نے صرف مین سٹریم پارٹی میں ابھی تک ایکسپٹ کیا ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا مسلم کمیونٹی کے ایمپیز وہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ تریننگ پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تاکہ صرف بات ہی نہ کر لیپ سرویس نہیں بلکہ وہ دلیور کریں گے اس کو it's been absolutely delightful to see the leader of the Labour Party Sir Keir Starmer join the Muslim community here in Manchester for his first face-to-face افتار so it's been a great evening we've had lots of people from all across the communities it was really nice to see the leader of the Labour Party Keir Starmer visit Manchester today for the first افتار in two years the first in-person iftar so we're absolutely delighted they came here today he talked about the challenges the Muslim communities face around Islamophobia and also the contribution of the Muslim community to our society we've had a great iftar today at British Muslim Heritage Centre Keir Starmer leader of the Labour Party and Angela Rayner deputy leader have been here absolutely about Islamophobia and how we are that the Muslim community have done so much great work within the community and with all the food banks and sharing and caring over COVID so it's been absolutely fantastic سرکیہ سٹارمر اور انجیلا رینیر نے مانچسٹر میں اپنے دورے کے دوران مختلف شبہہ زنگی سے اتعلق رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں بھی کی تقریب میں کانسلر افتاب رزاک کانسلر شوکت علی کانسلر مقدسہ بانو نسرین علی کانسلر فیاز ریاست کانسلر علی رضا علی رضا علیاز اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی کی کیمرا ٹیم کے ساتھ راجہ واجد 92 نیوز گریٹر مانچسٹر مانچسٹر کے مقامی ہال میں پی ٹی آئی برطانیہ کے سینئر نائب صدر ملک عمران خلیل کی طرف سے سابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر مختوم سید تارک محمود الحسن کے عزاز میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں پی ٹی آئی برطانیہ کے عہد دران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کا حوال جانتے ہیں راجہ واجد کے ریپورٹ میں مانچسٹر کے مقامی ہال میں پی ٹی آئی برطانیہ کے سینئر نائب صدر ملک عمران خلیل کی طرف سے وزیراعظم عمران خان کے سابق مشیر مختوم سید تارک محمود الحسن کے عزاز میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں پی ٹی آئی برطانیہ کے عہد دار اور کارکنان بڑی تعداد میں شرک ہوئے افتار ڈینر کی تقریب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق مشیر وزیراعظم عمران خان مختوم سید تارک محمود الحسن کا کہنا تھا کہ وہ سابق وزیراعظم عمران خان کی خاص ہدایت پر مانچسٹر، لندن، نورویج، جرمنی اور سپین کے دورے پر آئے ہیں جس کا مقصد آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو اس بات سے اگاہ کرنا ہے کہ ان کے مسائل اور حقوق کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد جاری رہے گی سید تارک محمود الحسن کا کہنا تھا کہ ملک کی بقاہ کی جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کا وقت ہے ہم آنے والے الیکشن کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ دو تہائی اقصیت کے ساتھ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے انگلنڈ، نورویج، جرمنی اور سپین کا وزر کرنا ہوں مقصد یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ پیغام دینا اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کارکروں کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ متحد ہو اور آئندہ آنے والے الیکشن کی تیاری کریں اس وقت جو قوم ہے پوری وہ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے پاکستان پورا الیکشن موڑ بے جا چکا اور انشاءاللہ والعزیز جو کام رہ گئے ہمارے وہ ہم دو تہائی اقصیت سے جیت کر پاکستان کی تعمیریں نہ کریں میڈیا کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے مختوم سید تارک محمود الحسن کا کہنا تھا الیکشن ٹکٹ دینے کے حوالے سے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو غلطیاں ہوئی تھی انہیں دوبارہ نہیں دورایا جائے گا اس بار پاکستان تحریک انصاف نظریاتی لوگوں کو ہی ٹکٹ دے گی اس قوم میں جو خودداری ہے وہ لے کے آئے گا وہ عمران خان ہے جو اس غلامی سے نجات دلائے گا وہ عمران خان ہے تو آپ کوئی توجہ طرف آتے ہیں تو خان صاحب نے جو ریسیل لے لیا ہے کہ جو لوگ جیتے ہوئے امینے تھے ہمارے جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ وان تھرٹی فائیو لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا اس میں ہم تو کوئی کرتے ہیں کہ وہ وان تھرٹی فائیو بھی جیتیں گے اور جو نشستیں ہم نے بڑے نیرو مارجن سے ہاری تھی وہ انشاءاللہ ہم وہ دل کریں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افتار دینر کے بزبان پی ٹی آئی برطانیہ کے سینئر نائب صدر ملک عمران خلیل اور دیگر شرکہ کا کہنا تھا کہ آج کی اس افتار دینر کا مقصد آنے والے الیکشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کارڈینیٹ کرنا اور تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہنا ہے پورے یوکے سے پی ٹی آئی سے ہماری لیڈرشپ کٹھی ہوئی ہے ہم نے جناب مخدم تارک صاحب کو خوش آمدین کہا ہے اور یہ خان صاحب کا پیغام دے کے آئے ہیں انشاءاللہ خان صاحب اب آپ پہلے کہ آپ کہتے تھے گبرانہ نہیں اب ہم آپ کو کہتے ہیں یہ تھے وہ انشاءاللہ تی اللہ وہ پورے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ جو آئندہ ابھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تالہ اس میں اور سیز کا بورٹ جو ہے وہ ہر صورت میں کاشت ہوگا آج ہی ملک عمران خلیل سینر وائس پریزنٹ پی ٹی یوکے نے مانچسٹر میں مخدوم تارک محمود صاحب جو کہ ایڈوائزر سے پرائم نسٹر کے ان کے عزاز میں یہاں پہ افتاری کا بندبس کیا تھا جس میں پی ٹی یوکے تمام پی ٹی یوکے چپٹر کے لوگ شامل ہوئے اور آج اس کیادنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اوور سیز پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے ویجن کو سیکنڈ کرتے ہیں ہم نے افتار دینہ رکھا تھا جہاں پہ پی ٹی اے کی قیادت یہاں پہ آئی ہوئی تھی ان کیادنے کا مقصد ہے اوور سیز کے لیے جو کہ ووٹ کا رائٹ ہے جو کہ ووٹ پہ کام ہو رہا ہے جو ووٹ کو طریقے کا سے کس طرح کرنا ہے خان صاحب کی حدایت پہ اوور سیز پاکستانی کو ووٹ کو کس طرح ہم نے موف کرنا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے کس طرح ہم خدمت کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور پاکستان میں جا کے کس ہے اس سنسلے میں اوور سیز پاکستانی جو آج یہاں میں کافی بڑی دداد میں کٹھے ہوئے تھے جہاں میں ممدون صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے ہم پاکستان کے ہوئے تھے اوور سیز کانفرنس ہی ہماری پوری یوکے کی اور پوری ورڈ کے جو لوگ تھے وہاں گئے تھے ہم شکریہ دعا کرنے تھے گرام مران حان صاحب کا کہ جو اوور سیز کو ووٹی رائٹ ملا ہے اس کے اندر جو الیکشن کمیشن کے ساتھ جو بات چیت ہوئی کہ کس طریقے سے آسان سے آسان طریقہ اور سب جو بڑی رکاوردی جیز تو پاکستانی پاس بورڈ ہے انہوں نے کہا کہ ایک آئی ڈی ہم کریں گے نائکپ کارڈ ہوگا یا پاس بورڈ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اسی اگلے الیکشن کے اندر اوور سیز کو ووٹی رائٹ ملے گا جو بھی اس وقت سیچویشن بنی ہے پارٹی سٹرونگ ہے پارٹی مضبوط ہاتھوں میں ہے ہمیں اپنے قائد اپنے لیڈر عمران خان کا کھولی اعتماد ہے اور جو گند ہماری پارٹی سے نکلنا تھا وہ نکل چکا ہے انشاءاللہ تعالی اب لیکٹی بلز کی سیاست نہیں ہوگی اب پارٹی ورکر کو عزت ملے گی پارٹی ورکر کو ٹکٹ ملے گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پاکستانی اوورسیز پاکستانی بھی آنے والے سیاست میں آنے والے الیکشن میں برچار کے حصہ لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اب انتخابات کریب ہیں اور ہمیں جو ہے وہ انتخابہ کی طرف دیان دیرہ چاہیے اور میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کوٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ موجودہ حالات کو مدے نظر رکھے افتار دینر میں پی ٹائی اہددار اور کارکنوں کے علاوہ معروف گلوکار افی کے سیاسی اور کاروباری شخصیات کے علاوہ کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی کیمرا ٹیم کے ساتھ راجہ واجد 92 نیوز کریٹر مارچسٹر تانی وزیر خزانہ رشید سیناغ کو اہلیہ کے مالی معاملات کے حوالے سے تنقید کا سامنا برطانوی میڈیا کے مطابق موصوف کی اہلیہ نون ٹیکس چہری ہونے کے باوجود حکومتی ٹیکس سکیم سے استفادہ کر رہی ہیں برطانوی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق وزیر خزانہ رشید سیناغ کی اہلیہ اکشتاتہ موٹھی برطانیہ میں نون ڈوم ٹیکس سٹیٹس رکھتی ہیں جس کا مطلب ہے وہ برطانوی حکومت کو اپنی غیر ملکی آمدن پر کسی قسم کا ٹیکس ادا نہیں کرتی ہیں دوسری جانب حکومتی سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں بھی شامل ہیں وزیر خزانہ کے اہلیہ کے بھارتی سوفٹ ویئر کمپنی میں حسس ہیں جو کہ ان کے والد کی قائم کردہ ہیں ان حسس سے اکشاتہ موٹھی کو کمائی ہوتی ہے جس پر وہ برطانوی حکومت کو کسی قسم کا ٹیکس ادا نہیں کرتی ہیں میڈیا میں خبریں آنے کے بعد میس موٹھی کے ترجمان کا کہنا ہے وہ برطانیہ میں واجبل ادا تمام ٹیکس ادا کرتی ہیں جواب میں لیبر پارٹی نے مزید تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے آپوزیشن رہنما سر کیر سٹارمر کا کہنا ہے وزیر خزانہ کو اس حوالے سے اپنی فیملی کی پوزیشن واضح کرنا ہوگی کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں کرونا وبا کی چھٹی لہر روزانہ کی بنیاد پر ایک لاکھ افراد کرونا کا شکار ہو رہے ہیں انٹاریو کے سربراہ ڈوک فورڈ نے ان الزمات کی تردید کی ہے کہ وہ صوبے میں کرونا مریضوں کی تعداد الیکشن قریب آنے کی وجہ سے کم بتا رہے ہیں انٹاریو صوبے کے سربراہ ڈوک فورڈ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور کئی ایسے اشارے مل رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا وبا کی چھٹی لہر میں روز بروز شدت آ رہی ہے وہ در صحت سے متعلقہ افراد کے مطابق کرونا وبا میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے سید سے متعلقہ اداد و شمار کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر ایک لاکھ افراد کرونا کا شکار ہو رہے ہیں جو کہ وبا شروع ہونے سے لے کر اب تک سب سے زیادہ تعداد ہے چیف ہلت آفیسر انٹاریو نے کہا کہ شہریوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسی وبا ہے جس کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ ہمیں اس میں سے گزرنا ہے اور اس زلسلے میں اقدمات کے گئے ہیں جبکہ ڈاگ فورڈ نے نیوز کانفرنس کے دوران صوبے کے شہریوں کو یقین دے لیا کہ صوبائی حکومت اور اس کے ادارے کرونا کی چھٹی لہر کا مقابلہ کر سکتے ہیں پاکستان کی معروف سماجی شخصیت اور سوشل میڈیا سٹار فاروق خوکر اور سلاح الدین خوکر کے عزاز میں دبائی میں مکی معروف سنگر اریان خان کی جانب سے زہرانہ دیا گیا اس پروکار دعوت میں بزنس اور شعبی سے وابستہ شخصیات سمیت عرب کمیونٹی نے شرکت کی تفصیلات دیکھئے مدسر خوش نوت کی ریپورٹ میں سوشل میڈیا سٹار فاروق خوکر ان دنوں متحدہ رابہ مرات کے دورے پر ہیں گزشتاروز دبائی آمد پر معروف پاکستانی سنگر اریان خان نے ان کے عزاز میں زہرانہ دیا فاروق خوکر جب دبائی کے ریسورنٹ پہنچے تو ان کا پرت پاک استقبال کیا گیا اور گلدستے پیش کیے گئے تقریب کے میزبان اریان خان نے خصوصی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ فاروق خوکر پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں وہ ان کو دبائی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں محفل کے مہمانے خصوصی فاروق خوکر نے اریان خان اور صلاح الدین خوکر کے ہمراہ اس موقع پر نائنٹی ٹو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں انہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت پیار ملا وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جی مارے پاکستانی الحمدللہ یہاں پر سیٹ ہیں کاروبار کرتے ہیں مارے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں تو یہ میرے بھائی ہیں دوست ہیں آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے بلایا میری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ترقی دے اس کاروبار میں یہاں کے لوگوں کی طرف سے ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگ ان کے سماجی کاموں سے حسد کرتے ہیں اور جھوٹے مقدمیں بناتے رہتے ہیں اگر مخالفین باز نہ آئے تو انہیں بھی سیاست میں آنا پڑے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز دبائی متحدہ عرب امارات